اور آج عمر سنگھ نے بڑا بیان دیا ودیش میں جیا بچن نے بیف کھایا تھا یہ انہوں نے کہا پتا چلتے ہی میں نے جیا کو جم کر لطار بھی لگائی تھی یہ بھی انہوں نے کہا یو این جانے کی بات کرتے ہیں آزم خان یہ عمر سنگھ نے کہا لیکن یو این کے لیے آزم اوباما کے پاس جائیں گے یا پاکستان کے یہ انہوں نے سوال اٹھایا یو ایس ائرپورٹ پر کپڑے اتار کر ہوئی تھی آزم کی جانچ یو ایس ائرپورٹ پر ہوا تھا آزم خان کا اپمان آج جی ایف کے ائرپورٹ نہیں جانا چاہتے ہیں آزم خان میں نے چاہتا آزم کو دوبارہ ننگا کیا جائے بدائیوں کان پر اکھلشتے معافی مانگے راہول گاندھی توام مسئلوں پر انہوں نے شکریہ توڑی راہول گیتے بدائیوں سرکار پر جس طرح کے ساروپ لگایا راہول نے کہا تھا کہ یادوں نے بلاتکار کیا ہے اور اس کے بعد راہول گاندھی پر نشانہ سادہ آزم خان پر نشانہ سادہ اور چاہیابچن پر اور سب سے بڑا بیان دیا کہ جائےابچن نے ویدیش میں بیپ کھایا تھا بیپ کو لے کر یہ بوال تھم نہیں رہا ہے اب ہر کوئی ڈین اے کر رہا ہے تیسٹ کیونکہ روزانہ نئی نئی بیان بازی سامنے آ رہے اور ان دنوں اس مدے پر بیجے پی بھی لگا تھا آروپ لگا رہی اور ادھر امر سنگھ نے ایک بڑا بم پھوڑا ہے اور سیدھت اور پرکا کے جائےابچن نے ویدیش میں بیپ کھایا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے ایک تیر سے کئی نشانے سادہیں زراب دلے گی ایک پرتنیزی منڈل میں جائے جی بھی ہمارے ساتھ تھی میں بھی تھا گلاسکو ہم گئے تھے جائےابچن جی بھی تھے انہوں نے اس پرواز کے دوران گائے اور سور دونوں کھائے ان کے لئے وہ گائے اور سور نہیں ہیں پورک اور بیپ ہے ہماری جھڑپ ہوئی لیکن ہاتھیا تو نہیں کرنے کے پر ہمارے امادہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ ابھیوپتی کی سوطنترتہ ہوتی ہے freedom of expression ہوتا ہے freedom of speech ہوتا ہے اسی طرح سے کھانے کی سوطنترتہ ہونی چاہیے کہ آجم خان جی یون جانی کی بات کر رہے ہیں اب اگر یون جانی آجم خان تو ان کو جی اف کے ائرپورٹ سے جانا پڑے گا یہ وہی جی اف کے ائرپورٹ جہاں پر وہ مکوانتری اکھلے سادوں کے ساتھ گئے تھے تو ان کے ساڑے کپڑے اتار کر کے انہیں ننگا کر دیا گیا تھا کیا دوبارہ یون جانے کے لئے امریکہ جانے کے لئے تیار ہیں جہاں پر ان کے کپڑے پھر اتار جائیں گے انہیں پھر ننگا کیا جائے گا آجم خان صاحب کی وجہ سے اس سماجوادی پارٹی سے ہم لوگوں کو نسکاسید کر دیا گیا مجھے اور جی پرداجی کو تو مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے ابھی تو میرا دل سے نسکاسن ہوا ہے پھر پتانی جیون سے بھی دشپادن ہو جائیں